اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 ورسول العمین وعلى آلہ وصحبی اجمین اما بات ناظرین دروس رمضان میں آپ کا استقبال ہے آج کے درس کا عنوان ہے کہ روزہ افطار کرانے کا سواب یعنی ایک آدمی اگر کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اس کا کیا سواب ہے دیکھیں اس کے تعلق سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے سنان ترمزی وغیرہ میں سنان ترمزی کے حدیث ہے حدیث امر 807 بلکل صحیح حدیث ہے اس کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ رات فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس شخص کو بھی اتنا سواب ملے گا جتنا سواب روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے اپنے سواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں کسی روزہ دار کو افطار کرانے کا سواب بتایا گیا ہے اور اتنا سواب بتایا گیا ہے کہ باقضا ایک روزہ کا سواب اس کو مل سکتا ہے تو آئیے اس تعلق سے ہم کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں روزہ افطار کرنے کا جو سواب بتایا گیا ہے یہ سواب تب ہی ہم کو ملے گا جب ہم کسی کو حلال رزق سے روزہ افطار کرائیں گے تو یعنی ہمارے پاس جو رزق ہے روزی ہے وہ حلال کیے دیکھیں رمضان میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے افطار پارٹی کرنے کا لوگوں کو افطار کرانے کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم بہت ساری نیکیہ کمار ہیں لیکن وہ اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ ان کا کاروبار کیسا ہے وہ سود کھا رہے ہیں حرام کاروبار کر رہے ہیں ان کے پاس دولت حرام کی ہے تو حرام دولت سے اگر آپ افطار کرائیں گے تو آپ کو یہ مطلبہ سواب نہیں مل سکتا ہے آپ کو یہ صاحب چاہیے تو حلال رزق چاہیے بلکہ ایک روایت میں تو یہ شرط بھی آئی ہے اسی روایت کے ایک طریق میں کہ میں قصب ان حلال یہ جو حلال کمائی سے کسی کو افطار کرائیں لیکن یہ روایت ضعیف ہے سنادہ صحیح نہیں ہے لیکن اپنی جگہ پر یہ بات بلکل ٹھیک ہے درست ہے کہ تب ہی آپ کا سواب مل سکتا ہے جب آپ حلال کمائی سے کسی کو روزہ افطار کرائیں تو یہ پہلی بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ سواب چاہیتے ہیں کسی کو روزہ افطار کرانے کا سواب تو حلال کمائی سے کسی کو روزہ افطار کرائیں آگے بڑھتے ہیں دوسری بات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو روزہ افطار کرائیں تو اس سے کون شخص مراد ہے یعنی کس کو ہم روزہ افطار کرائیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سواب ترمیل لے گا جب ہم کسی غریب شخص کو کسی فقیر کو بلا کے افطار کرا دیں گے تو ہم کو سواب ملے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے حدیث میں غریب کی امیر کی کوئی شرط نہیں ہے اس لئے ایک آدمی چاہے کسی غریب کو افطار کرا دے چاہے کسی امیر کو افطار کرا دے دونوں کو افطار کرانے میں یہ سواب انشاءاللہ ملے گا یہ سواب کہیں نہیں جائے گا کیونکہ حدیث میں جب امیر غریب کی قید نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے بھی ایسی کوئی قید نہیں لگا سکتے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس کچھ فقیر لوگ ایسے ہیں کچھ مسکین لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور ان کے پاس افطار کا صحیح بندوبست نہیں ہے تو اگر ہم ان کو ترجیح دیں ان کو پہلے موقع دیں کہ افطار کرنے کا ان کو افطار کرائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں دو فائدہ ہے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو سواب ملتا ہے ایک وجہ کا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کسی غریب کا کسی فقیر کا بھلا ہو جاتا ہے اس کے مقابل میں اگر آپ کسی امیر کو پیسے والے کو بلا کے افطار کرائیں گے تو آپ کو سواب تو مل جائے گا لیکن اس کا بہت زیادہ بھلا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بینیاز تھا تو اس لئے اگر ہمارے آس پاس غربہ مساکین بستے ہیں فقیر لوگ بستے ہیں تو ہمیں ان پر زیادہ توجہ دینی چاہئے تاہم مسئلے کے طور پر یہ بات اپنے یہاں پر ہے کہ آپ کسی کو بھی افطار کرائیں گے انشاءاللہ ایک روزے کا آپ کو سواب ملے گا آگے پرتے ایک اور چیز واجب کر دیں وہ یہ کہ بعض لوگ اس غلط طیمی کے شکار ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے یہاں افطار کر لیا تو ہمارے روزے کے سواب اس کو مل جائے گا اس لئے بہت سارے لوگ یہ اپنے آپ کو حوشیار سمتے ہوئے چالاک سمتے ہوئے کسی کی افطار کی دعوت خبول نہیں کرتے بولتے ہیں ہم کیوں جائے اپنے روزے کا سواب ان کو دینے کے لئے تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر ہم کسی کے گھر افطار کرتے ہیں کوئی ہم کو افطار کراتا ہے تو اس کا یہ معنی بلکل بھی نہیں ہے کہ ہمارے روزے کا جو سواب تھا وہ اس کو مل جائے گا یہ بات اپنے آپ پر صحیح ہے کہ جو افطار کرا رہا ہے اسے ایک روزے کا سواب ملے گا سواب پائے گا لیکن یہ سواب اس کو الگ سے دیا جائے گا نہ یہ کہ جو روزہ افطار کرنے والے لوگ اس کے گھر پہنچیں ان کے روزوں کا سواب اٹھا کے اس تک ٹرانسفر کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے اس لئے ایسی غلط فہمی ملے رہنا چاہیے کیونکہ حدیث میں تو بہت ہی کلیر ہے اللہ نے فرماتے ہے کہ اگر کوئی کسی کو افطار کراتا ہے تو جیسے اس کا روزے کا سواب ایسے افطار کرانے والے کو مل جائے گا پڑا کے کیا ہے قیرانہوا اللہ عنقصوں میں اجرس سائی میں شہیا لیکن شہد رہے کہ جو روزہ دار ہے جو روزہ کھولنے والا ہے افطار کرنے والا ہے اس کے روزے کے سواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گا تو جو افطار کر رہا ہے اس کے روزے کے سواب کو بلکر ڈشٹرم نہیں کیا جائے گا اس میں سے کچھ بھی مایلس نہیں کیا جائے گا وہ پورا ثواب اس کو ملے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ثواب دے گا ایک روزے کا وہ الگ سے دے گا یہ جو غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کے بیچ میں کہ کسی کے یہاں روزہ کھولنے سے ہمارا ثواب وہ لے لیتا ہے یہ بے بنیاد بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حدیث میں تو بہت کلیر طور پر بتا دیا گیا ہے کہ روزہ جو افطار کر رہا ہے جو کرا رہا ہے دونوں کو ثواب ملے گا اور کسی کا ثواب لے کے کسی کو نہیں دیا جائے گا بلکہ الگ سے اللہ تعالیٰ سب کو ثواب دے گا آگے پڑھتے ہیں ایک اور چیز واضح ہو جائے کہ اگر ہم کسی کے یہاں افطار کرتے ہیں اگر ہماری کسی نے دعوت لی ہے دعوت افطار ہم کو افطار پارٹی میں بلائیا افطار کی دعوت میں بلائیا اور ٹھیک تھاک آدمی ہے صحیح جذبے سے صحیح نیا سے بلائیا تو اگر ہم کسی کے یہاں افطار کر رہے ہیں تو ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اس کے یہاں افطار کرنے کے بعد ایک خصوصی دعا پڑھیں ایک خصوصی ذکر پڑھیں چنانچہ سنہ نبی دعوت کی حدیثیں حدیث مرتین آر آٹھ سو چون صحیح سنہ دیس کی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہم کسی کے یہاں افطار کرتے ہیں تو ہم کو یہ پڑھنا چاہیے افطر اندکم الصائمون واکل تعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ تو یہ دعا یا یہ ذکر ہم کو یاد کر لینا چاہیے اور کبھی ہمارے ساتھ یہ اتفاق ہو کہ کسی نے ہمیں افطار کے دسترخان پہ دعوت دی ہے بلایا ہے تو ہم دوسرے کے گھر پہ جا رہے ہیں افطار کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ذکر پڑھنا چاہیے تو یہ دوسروں کو روزہ افطار کرانے یا دوسروں کی یہاں روزہ افطار کرنے سے مطلق کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو افطار کی دعوت دیں تو اس کا انتظام حلال پیسوں سے کریں یہ پہلی بات دوسرے بات یہ کہ ہم اگر کسی کے افطار کرانا چاہیں تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ سامنے والا غریب ہو فقیر ہو ہم کسی کو بھی افطار کرا سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے آس پاس فقیر لوگ زیادہ ہیں تو ان کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ روزہ کا ثواب بھی ہم کو ملے کی گئی کہ اگر ہم کسی کیا افطار کرتے ہیں تو ہمارے روزہ کا ثواب کہیں نہیں جائے گا وہ ہم کو ملے گا اور سامنے جو افطار کرا رہا ہے اس کو جو ثواب اللہ تعالیٰ ایک روزہ کا دے گا وہ الگ سے دے گا ہمارے روزہ کا ثواب لے کے اس کو نہیں دے گا اسی طرح چوتھی چیز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اگر ہم کسی کیا افطار کرتے ہیں تو ہم کو ایک چھوٹی سی دعا ہے ذکر کو یاد کر لینا چاہیے اور وہاں افطار کرنے کے بعد یہ پڑھنا چاہیے وہ ذکر کیا ہے تو یہ چند باتیں تھی دوسروں کو افطار کرانے اور دوسروں کیا افطار کرنے سے مطلق اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان باتوں پر عمل کرنے کی تافیق دے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی